اسلام علیکم نہیں لفظ ہوتا ہے اسلام علیکم ہوتا ہے لیکن اسلام کو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں لفظ جو سلام ہے اس کے ایک ایس باب ہیں پہلا سبب اس کا یہ ہے اگر آپ اسلام علیکم استعمال کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم لفظ تو یہ کم جو ہے سیگا جماع کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوں گے دو لوگ تین لوگ اور وہ بھی آدمی صرف کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں پھر ہم پہ صرف آدمی بیٹھے ہونے ہیں زیادہ تعداد میں تو پھر آپ ان کو اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں اکیلے آدمی کو آپ اسلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جو ہمارے مسلمان دوست ہیں یہ صبح ازان دیتے ہیں تو اس میں یہ پیغمبر اسلام پہ جب درود بھیجتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ تو یہ اسلام علیکم نہیں کہتے اسلام علیکم کیوں کیونکہ ان کے اکیلے کے اوپر اسلام بھیجتے ہیں تو آپ جب کسی ایک فرد کو ملتے ہیں ایک شخص کو ملتے ہیں اور آدمی کو تو آپ اسے کیسے اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو جمع کے لیے آتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے تو ایک آدمی کے لیے اسلام علیکا اگر زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے اسلام علیکن ہیں اور اکیلی عورت کے لیے اسلام علیکی تو اس لیے اتنی زیادہ کمپلکیشن سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا سلام کے ہیں قرآن شریح میں تین سے چار بار جو ہے اسلام علیکم آیا لیکن تقریباً بیس مرتبہ جو ہے وہ اسلام لفظ آیا ہے نبی نبیوں کو ملے انہوں نے اسلام کیا پرشتے نبیوں کو ملے انہوں نے بھی اسلام کیا تو اسلام جو ہے وہ زیادہ مناسل ہو جا ہے پھر آپ کو بتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ اس کو پورا اداعی نہیں کرتے اسلام علیکم اسلام علیکم یا اس طرح سے بگاڑ کے جو ہے وہ مطبع انٹینشن ہی نہیں بگاڑتے ویسی اتنی پروانی کرتے جب کسی لفظ کو اداع کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ یقین ماننے کی اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ لکھ کر لگائے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں نے آپ مسلمانوں کی دکانوں پر جائیں تو انہوں نے لکھ کر لگائی ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلام علیکم کہیں یا اسلام علیکم کہیں تو کس طرح سے وہ الفاظ لانت میں اور موت میں موت کی جو بدبائے اس میں بدل جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ سلام کہیں اور محفوظ خود بھی رہیں اور جو آپ کی منشاہ کے دوسرے پر سلام بھی بھیجیں آپ وہ بھی پلی ہو جاتی ہے